بیدار دل میں جذبہ خدمت جہاد ہے لالچ ہے اس کے دل میں نہ کوئی مفاد ہے شک تو نہیں وہ محسن اسلام آباد ہے کہ ہم پر پولیٹیکل ایجنٹ کے شکل میں جو افسران مسلط ہیں وہ ہماری نئی نسلوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں سکولوں اور ہسپتالوں کو بیچا جاتا ہے خود دار با کردار وفا شار ہے بندہ اللہ کی محبت سے بھی سرشار ہے بندہ خود دار با کردار وفا شار ہے بندہ امریکہ دہشتگرد ہماری سرحدات کی خلاف فرضی کرتے ہوئے بے گناہ قبائلوں کے خون سے ہولی کیل رہا ہے محترم سپیکر صاحبہ کیا ہم نے دہشتگردی کے جنگ میں اس لیے تاؤن کیا تھا کہ ہم امریکہ سے اپنے عوام پر بمباریا کرائیں کب تک چلتا رہے گا کچھ تو خون کا یہ سلسلہ کبھی وزیرستان میں خون کی ہولی کیلی جاتی ہے تو کبھی باجور کے بے گناہ قبائلوں کو شہادت کے نیند سلایا جاتا ہے محمد ایجنسی پر حالیہ بمباری دہشتگردی کا بدترین واقعہ ہے خائد ہے حقیقت میں قیادت کے ہے لائک خوشیدہ نہیں سارے نمائیہ حقائق خائد ہے حقیقت میں قیادت کے ہے لائک خوشیدہ نہیں سارے نمائیہ حقائق کردار عمل سے ہے وہ مر جائے خلائے تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو آئی ڈی پیز ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے بھی جو ہے تمام پاکستان کے تمام صوبوں میں اور جتنے اہل سروت اور مخیر حضرات ہیں ان میں جو ہے یہ بیداری پیدا کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ صوبوں کو لڑانے کی بھی بات ہوئی یہاں پہ قوموں کو لڑانے کی بھی بات ہوئی یہاں پہ فرقوں کو لڑانے کی بھی بات کی جا رہی ہے تو مسٹر سپیکر یہاں پہ ججیس کا مسئلہ جیوڈیشری کا مسئلہ یہ پاکستان بننے سے چلا آ رہا ہے یہاں پہ مہنگائی کا مسئلہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یہاں پہ غربت کا مسئلہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں مسٹر سپیکر نئی بات جو مشکل جو اصل مشکل جو اصل بہران اس ملک کو درپیش ہے خدارہ میری حکومت سے بھی اپیل ہوگی میری تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل ہوگی کہ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو خدارہ مل کر بیٹھیں اور اس ایشو کی طرف دیکھیں جو اس ملک کا اصل ایشو ہے اور جس کی وجہ سے آج پاکستان کے سولہ کروڑ عوام وہ مایوسی میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو اس ملک کی اس ملک کا مستقبل کی فکر لاحق ہو چکی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں حکومت سے بھی تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی کہ خدارہ یہ وقت ہے اس ملک کو بچا لیجئے اور جو مسئلہ اس ملک کو درپیش ہے اس کے لیے سوچیں بہت بہت شکریہ